بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزانہ ایک سو مرتبہ سونے سے پہلے پڑھنے سے آپ کے بچے نیک حصلت ہو جاتے ہیں دل میں سکون پیدا ہوگا اور برائیوں سے انشاءاللہ دور ہوں گے سونے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے یا مؤخر سو مرتبہ پڑھنی ہے پھر ہاتھ اٹھائیں اپنے بچوں کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرنے والا ہے اور جب بھی بچوں کے لئے دعا کریں اللہ کے حضور یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ میرے بچوں کو نیک بنا دین پر چلنے والا بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے تو یہ پڑھیں روزانہ اول آخر گیارہ مرتبہ دروشری پڑھیں تین سو تیرہ مرتبہ سورہ انعام کی آیت نمبر پنتالیس کا ورد کریں انشاءاللہ جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں وہ تنگ کرنا چھوڑ دیں گے آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پھر ان ظالموں کی جڑ کار دی گی اور اللہ ہی کے لئے سب تعریف ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے تین سو تیرہ مرتبہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اگر آپ تکلیف میں ہیں پریشانی میں ہیں تو یہ دعا پڑھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے بخاری و مسلم کے حدیث ہے لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْعَرُضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْقَرِيمِ قبر میں نور کے لئے یہ دعا پڑھیں یہ کلمات آپ کے لئے قبر میں نور پیدا کریں گے اور حشر کے میدان میں نور ہوگا اور انشاءاللہ پل سرات پر بھی نور ہوگا ان کلمات کے وجہ سے اللہ پاک آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا وہ کلمات یہ ہیں اللہ اکبر کبیر عدد الشفعی والوطری وقلمات اللہ تامات طیبات المبارکات و لا الہ الا اللہ صدق اللہ العظیم یہ کلمات آپ ہر روز جتنے زیادہ پڑھ سکیں اتنا پڑھیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا والدین کی مغفرت کے لئے دعا ہے یہ تین قرآنی دعائیں پڑھنے کا اتمام کیجئے رب غفر لی والی والی دیجہ رب غفر لی والی والی دیجہ والدین کی مغفرت کے لئے رب غفر لی والی والی دیجہ پڑھیں دوسری دعا رب برحمہما کما رب یعنی صغیرہ پڑھیں رب نوغ فر لی والی دیجہ والی المؤمنین یوما یقوم الحصہ پڑھیں یہ تین دعائیں والدین کی مغفرت کے لئے پڑھیں اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور اگر آپ کے والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لئے صدقہ جاریہ ضرور کریں پانی کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے مسجد بن رہی ہے اس میں آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں والدین کی طرف سے قرآن پاک پڑھ کر ان کو اس آل سواب کریں کوئی بچہ اگر قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو اس کی خدمت کیا کریں اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا